السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب کیریئے سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو دوستو کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو ہمارا کبوتر نے انڈے دے جئے تھے ہمارے دوسرے کیج کے اندر اور ایک انڈا جونسا تھا گر کے ٹوڑ گیا تھا دوستو مجھے بتا لگیا وہ کون سا پیر ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ سے آج دوسرے انڈا اتار دیا ایک تو دوستو وہ ٹوڑ گیا تھا نیچے گر کے ایک انڈا صحیح سلامت ہے میری نظر پر گئی ہے تو اس کو دوستو ہم نیچے کوئی جگہ بنا کے اس کے اوپر ان کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو وہ ویلن گوڈ ہے نہیں تو دوستو وہ انڈا بھی ضائع کرنا پڑے گا اور پھر جونسا ان کو بریٹر گیج کے اندر شپ کرنا پڑے گا دوستو آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے دوستو مائے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہمارے کبوتر آج گیج کے اندر ہی ہے میں نے باہر نہیں نکالے کیونکہ بارش والا موسم ہے کنمین بارش بھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے لکے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے دیکھیں دوستو یہ میل بیٹھا ہوگا ہے اور اس کے ساتھ یہ بڑی فیمیل لگی ہوئی ہے تو دوستو انہوں نے انڈے دیئے ہمیں ہے جو انڈا توڑا تھا ان سے نیچے گر کے جو انڈا ٹوٹ گیا تھا دوستو وہ یہی پیر تھا کل میں دیکھتا رہا ہوں دوستو کس پیر نے جو انڈے دیئے تھے تو مجھے پتہ نہیں لگا لیکن آج ماشاءاللہ سے انہوں نے دوسرا انڈا اتارا ہوگا ہے اور میل جو انڈے کے اوپر بیٹھا ہوگا ہے تو میں آپ کو پہلے انڈا دکھا دیتا ہوں یہ ناوکہ دوسرا انڈا بھی ٹوٹ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو انہوں نے یہ دوسرا انڈا بھی اتار دیا تو ادھر سے گر کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو میں سوچوں دوستو ادھر ہمیں دو انٹے لگا کے اندر پر وغیرہ رکھ کے انڈا رکھ دیتے ہیں اور کبوتر کو اوپر بٹھانے کی کوشش کریں گے اگر بیٹھ گیا دوستو تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہمیں دو والا انڈا بھی ضائع کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں ہمارے ریبٹ بیٹھے ہمیں دوستو دیسی ریبٹ اور امرود کے پتے میں نے آج ان کو ڈالے ہیں تو باہر سے چلتے ہیں انٹے لے کے آتے ہیں اور ادھر لکھے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ انٹے پڑی ہوں یہاں ادھر سے تین انٹے ہمیں چاہیے تین انٹے میں اٹھا لیتا ہوں اٹھا کے لے کے چلتے ہیں اندر کیج کے اندر تو دوستو یہ انٹے میں لے آئے ہوں کیج کے اندر اور ادھر جو ان سے جگہ بنائیں گے پر بھی تھوڑے سے گیرے ہوئے ہیں ادھر یہ پر رہنے دیں گے کبوتری اوپر گیرے ہیں انٹوں کے اوپر سلانگ لگا ہے تو انڈے ٹوٹے نہ تو یہ دیکھیں جی ایک اس طرح انٹے لگا دیں گے اور دو انٹے ہی کافی ہیں دوستو ان کے لیے یہ دیکھیں جی باکس بن گئے ریڈنگ باکس جس کے اندر اب امید ہے کہ جو ہمارے یہ کبوتر ہیں جنہوں نے انڈا دیا ہے یہ بیٹھیں گے دوستو فیمل یہ والی فیمل ہے ابھی فیمل نہیں بیٹھیں بھی انڈوں پر تو تھوڑے سے پر جو ان سے ہیں ادھر سے اٹھا لیں گے کبوتروں کے یہ رکھتے ہیں ادھر تو میں انڈا اٹھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں دوستو انڈا بھی گرنے والا تھا بلکل سائٹ بھی اٹھا لیں گے تو ادھر سے انڈے کو اٹھا لیتے ہیں یہ انڈا آگیا اور جو انہوں نے پر جمع کی ہوئے تھے اوپر یہ والے پر بھی ہم اٹھا لیں گے یہ لیں گے یہ والے پر بھی ہم اٹھا لیں گے اور اب کوشش کرتے ہیں دوستو میل ادھر بیٹھ جائے ہمارا اور یہ جو انڈا ایک بچ گیا ہے یہ سیف ہو جائے اور جلدی انشاءاللہ اس کے اندر سے بچہ بھی نکلائے گا تو یہ دیکھیں جی میل ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے میں میل کو اٹھاتا ہوں کیونکہ دوستو میل انڈوں پر بیٹھے ہوئی تھا فی میل نہیں بیٹھے ہوئی تھی تو میل کو ہم اٹھائیں گے آرام سے میل کو اٹھائیں گے اور دیکھتی ہیں یہ اس انڈے پر بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا دوستو میل کو بھی میں سوچ رہا ہوں کے پکڑ کے جو ان سے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اوپر شاید دونوں بیٹھ جائیں یہ فی میل کو بھی میں نے چھوڑ دیا ادھر تو دوستو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بٹھا دیا اوپر اور ہم میں بائی نہیں کر رہتا ہوں دیکھتی ہیں یہ انڈے کو انکیو بیٹھ کرتے کی نہیں کرتا دوستو موسم دیکھیں جی ما شاہ اللہ سے کتنا اچھا ہوا ہے بادلی بادل آئے ہیں اور سورج جونس ہے بادلوں کے پیچھے ہلکا ہلکا سا نظر آ رہا ہے تو تھوڑی دیر پہلے دوستو بارش ہوئی ہے ادھر کن من اور آج صرف اور صرف یہ ہمارا انگورا ریبیٹ بائی نکلا ہے دوستو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے یہ دیکھیں آجا یہ دیکھیں جی انگورا ریبیٹ جونس ہے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے دوستو باقی آج بارش ہو گیا تو آج میں نے اپنے مرگوں کو نہیں کھلا میں نے کہا یہ بارش میں بیک نہ جائیں اور بے مار نہ ہو جائیں آج یہ بے اللہ یہ بند ہی رہیں گےode، دا ناں غیرہ میں نے ان کو اندر ڈال لیا تھا اور پانی بھ NOW بھی ان کو ڈال لیا وہ اور جو میرے پاس ہیں ان کو بھی دا نا غیرہ وغیرہ میں کیا بھئی اعلی ہے تنسان اور جو ہماری اس کبوتر کے اندر بریڈر کبوتر ہیں دوستو انکو بھی دا20 تو دوستو کافی دیر ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کبوتر بیٹھ جائے لیکن دوستو وہ والا کبوتر تو نہیں جا رہا ہوتے ایک دوسرا میل کبوتر ہے وہ جا رہا ہے اس انڈے کے پاس مجھے لٹا رہے کہ وہ اس کو توڑنا دے یہ ریکھیں دوستو وہ والے میل کبوتر نے جونسی ہے یہ جگہ ملے کی کوشش کھار رہا ہے اور اس کو اس نے مار کے جونسیں نیچے اتار دی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ دوستو یہ جونسیں ان کو یہ جگہ بنانے دے گا اور مجھے لگتا ہے دوستو ہمیں اوپر ہی انڈے وغیرہ رکھنی پڑیں گی میں دیکھتا ہوں رکھ کے اگر سیٹنگ ہوتی ہے تو اوپر ہی انڈہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں میل جونس ہے جا کے اندر انڈے پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو بگاتے ہیں ہم یہاں سے کیونکہ دوستو اس میل نے جگہ مل لی اب یہ ان کو نہیں بیٹھنے دے گا ادھر اب جا کے جونس ہے میل جونس ہے اپنے جگہ پہ آکے بیٹھ گیا ماشاءاللہ سے شکرہ تھا کہ اب یہ بیٹھ گیا یہ دیکھیں یہ تمہیں اس کا انڈہ رکھا تھا اور اب جونس ہے یہ اپنی جگہ مل رہا ہے اور اس کو بوتر کو مار رہا تھا یہ در سے بگا رہا تھا اور یہ باغنی رام جلگتا ہے اب یہ جونس ہے انڈے پہ بیٹھ جائے گا اور فیمیر دوستو ابھی بھی اس کی اوپر یہ ہے تو باقی دیکھتے ہیں کل امید ہے کہ دوستو یہ انڈے کے اوپر بیٹھ جائے گا کبوتر اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں سے بھی ہمارا کبوتر کا بچہ نکل آئے گا تو دوستو یہ انڈہ ریپی جونس ہے ہمارا کافی دیر سے باہر پھر رہا ہے تو اب اس کو اندر بند کریں گے کیج کے اندر کافی ٹائم ہو گیا ہے باہر پھر رہا ہے یہ نا کہ اس کو بلی پڑ جائے چلو چلو بھی اندر اندر باہر دنکل گیا بریش آج کل جونس ہے شرارتیں کرنے لگا چلو 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 یہ انگورہ ریپیٹ بھی اندر آگیا ہے اور اب بند کر دیتے ہیں ہم اپنے کیج کو یہ کیج بھی بند ہو گیا دوستو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دی اگر ایکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی